آج میں بھارت سرکار دوارہ چودہ جون دوہزار بائیس کو گھوشت اگنی پت یوجنا کے فائدے اور نقصان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں آئیے پہلے سنگشیپ میں سمجھیں کی کیا ہے یہ یوجنا کیا ہے یہ اگنی پت سکیم جیسے کی آپ میں سے ادھکانش کو پہلے سے ہی جانکاری ہوگی پتا ہوگا کہ اگنی پت یوجنا کے تحت 46,000 سینکوں کی بھرتی چار سال کے لیے ادھکاری رینگ سے نیچے کی جائے گی یہ پراودھان ہے اس کیم میں selected candidates یعنی چیند امیدواروں کو اگنی ویر کے روپ میں جانا جائے گا پاترتہ کے لیے یعنی eligibility کے لیے آئیو سیما ساڑھے سترہ ورش سے اکیس ورش ہوگی 17 and a half years سے 21 years old ہونا پڑے گا eligibility کے لیے candidate کو حالانکہ اگنی ویروں کے پہلے بیچ کے لیے آئیو میں کل پانچ ورش کی چھوٹ ہوگی یہ ایک بعد میں amendment کری اس کیم میں اب بات کرتے ہیں پہلے فائدوں کی پھر بعد میں کریں گے کہ کیا اس کے ہانی بھی ہے ان اس کیم کی یا disadvantages کہیں سب سے پہلے اس یوجنا کا سب سے بڑا لاب یہ ہے کہ 25 پرتیشت لوگوں کو ان کے سکشستر بلوں کے پدوں پر رکھا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ لاکھوں لوگوں کو انتیس تھائی نوکری مل جائے گی بڑی سنخیہ میں ایسے یوہ ہیں جو کسی کارن ورش اچھ شکشہ پرابت نہیں کر پائے ہیں اپنی higher education کو پرسیو وہ نہیں کر پائے کسی بھی کارن ورش تو ان لوگوں کے لیے اگنی پت یوجنا کے روپ میں ایک بڑا افسر ہوگا تو یہ یہ میرے حساب سے پہلا advantage یا پہلا فائدہ ہے دوسرا میں یہ بولوں گا کہ اگنی ویروں کو ایک اکرشک ویتیہ پیکج ملے گا پتہ نہیں کتنے لوگوں کو یہ جان کر رہی ہے پہلے ورش میں اگنی ویروں کے لیے ویتن لگ بگ روپے پانچ لاکھ کے لگ بگ ہوگا to be precise یا ایک دم میں exact بولوں تو چار لاکھ اور 76,000 روپیز 4,76,000 روپیز کا پہلے سال میں ان کو پیکج ملے گا اور انتیم ورش میں ان کو ملے گا لگ بگ سات لاکھ to be precise 6,92,000 اگنی ویروں کو سربوتم سنستانوں میں پرشکشن لینے اور ان کے کوشل اور یوگیتہ کو بڑھانے کا ایک بڑا افسر بھی ملے گا ویتن کے ساتھ ساتھ میں تو آج کل کوئی ٹریننگ لینی ہو تو آپ کو خود پیسے دینے پڑتے ہیں ٹریننگ لینے کے لیے تیسرا فائدہ میرے حساب سے یہ ہوگا انہیں 48 لاکھ روپیز کا روپیز 48 لاکھ کا گیر انشدائی بیما کور ملے گا مطلب انشورنس کور بھی ملے گا ان کو نون کانٹریبیوٹری اس کے لیے ان کو کوئی پریمیم نہیں دینا ہے لگ بگ 50 لاکھ انشورنس کور چوتھا جن اگنی ویروں کو برقرار نہیں رکھا جائے گا چار سال کے بعد انہیں سکشتر بلوں میں کی سیوہ کرنے کا انبھم ملے گا آن فورسز میں ٹریننگ کا انبھم ملے گا نسندے اپنی سیوہ کے انت میں ادھک انشاست اور کشل بن جائیں گے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اتنا ہی نہیں ان بیقتیوں کو سیوہ ندھی کوش کے روپ میں 12 لاکھ روپے کی ویتے سہایتہ بھی ملے گی چار سال کے بعد وہ اپنا خود کا کوئی بھی بزنس ویوسائے شروع کر سکتے ہیں یا آگے کی اگر وہ شکشہ لینا چاہیں تو اس کا بھی پردھان ہو سکتا ہے اس کے لیے یہ دھنکہ اپیوگ کر سکتے ہیں ان کا کاریکال سماپتھ ہونے کے بعد انہیں بھارت سرکار سے لگ بگ 11 سے 12 لاکھ کے بیچ میں ایک سیوہ ندھی پیکج بھی پرابت ہوگا سیوہ ندھی کو آئیکار سے چھوٹ دی جائے گی مطلب اس پہ کوئی انکم ٹیکس نہیں لے گا انکم ٹیکس فری اماؤنٹ ملے گا ان کو 11 سے 12 لاکھ کے بیچ میں کئی فائدے ہیں اور بھی میرے من میں کچھ فائدے ذہن میں کچھ فائدے آ رہے ہیں جیسے اگنی ویروں کے لیے ایک اور بڑا لاب راجی سرکار کے سرکشہ بلوں میں بھرتی کرنے کی پرات مکتہ کے روپ میں بھی ملے گا کئی راجیوں نے پہلے سے ہی اس کے لیے پکتہ آشواسن دے دیا ہے کہ وہ ان کو کنسیڈر کریں گے پرائیورٹی دیں گے ان کی ریزرویشن ہوگی ایک طرح سے جابز میں سرکاری نوکریوں میں راجیوں میں اگنی ویروں کو ایک پرمان پتر بھی ملے گا جسے اگنی ویر کوشل پرمان پتر کے روپ میں جانا جائے گا ان کی سیوہ پوری ہونے کے بعد انہیں کوشل پرمان پتر اور بینک رن ملے گا جسے انہیں اپنا دوسرا کریئر آرہم کرنے میں مدد ملے گی تو اس کے تو فائدے ہی ہیں ہر طرح ایسے اگر آپ نوکری میں ستھائی رہے تب بھی اور اگر نوکری میں ستھائی نہیں رہے تب بھی آپ کو کم فائدے نہیں چھٹا فائدہ یہ ہوگا کہ ان اگنی ویروں کو کیندرے سکشتر پولیس بلوں اور اسیم رائیفل میں بھرتی میں پرات مکتا ملے گی انت میں میں یہ بولوں گا کہ یہ سماج میں وشیش روپ سے یوہاں میں انشاش مریاد اور ایک اچ کرم کی ناغرک بھاونا پیدا کرے گا یہ اگنی پتھ جو سکیم ہے جو اگنی پتھ یوجنا ہے اس کے مادیم سے ادھک سے ادھک لوگوں کو راشتر کی سیوہ کرنے کا موقع ملے گا ہر چار سال میں نوانگ سکشتر 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 ماف کی جیگا ہندی میری بہت اچھی نہیں ہے سکشتر بلوں میں شامل ہونے کا ایک افسر ملے گا اور اس سکشتر بلوں کی عوصت آئیو بتیس ورش سے گھٹ کر چھبیس ورش ہو جائے گی جو راشتر کے نرمان اور سرکشہ کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہوگا تو اس کی بہت ایک لانگ اس یوجنہ کا دوسرا پہلو اگر ہم دیکھیں جسے کئی لوگوں نے مانا ہے کہ یہ یوجنہ ہے یہ اگنی پت یہ بہت اچھی یوجنہ نہیں ہے یہ ہام زیادہ کرے گی امیدواروں کو کیول چار ورش کے لیے ہی روزگار پرابت ہوگا اور اس سے سرکشہ کی بھاونہ پیدا ہوگی ان کے اندر نوکری کی کوئی سرکشہ نہیں ہے کیونکہ چار سال کی سیوہ کے بعد امیدوار پھر سے بیروزگار ہو جائے گا یہ سوچا جا رہا ہے جو کرٹکس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کیول 25 پرتیشت 25% امیدواروں کو پرشکشن عوضی کے بعد ستھائی کیا جائے گا اور انہیں 75% کو نوکری چھوڑنی ہوگی تو ان کے لئے ایک مانسک چیلنج ہوگا یہ منٹل ٹراؤما بھی ہو سکتا ہے اگنی پت یوجنا 2022 کے دوران نیوکت امیدواروں کو کوئی پینشن نہیں ملے گی کوئی کوئی وطی بینیفٹ نہیں ہے ریکرنگ بیسس پہ ریگولر بیسس پہ ٹھیک ہے ان کو ایک فنڈ ملے گا چھوٹا سا گیارہ سے بارہ لاکھ روپے کا پھر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے سرکاری سیوہ ندھی یوجنا سے چار سال بعد ایک راشی میں سے کیول گیارہ لاکھ اگنی ویروں کو ملے گا جب گیارہ لاکھ میں سے کچھ راشی ماسک ادھار پر بھرتی کے ویتن سے کٹ لی جائے گی تو یہ نہیں کہ 11 لاکھ پورا سرکار دے رہی ہے کچھ ان کے اپنی بھی contribution ویتن میں سے رہے گی ہر ماہ ہر مہینے تو یہ کچھ بہت اکرشت نہیں کر رہا ہے چین امیدواروں کو گیر کمیشن رینک جیسے سپاہی نائک لانس نائک لانس نائک کیلئے بھرتی کی جائے گی تو ایک بہت چھوٹے لیول کی بھرتی ہے یہ بھرتی کی بھرتی 17 سے 21 ورش کے ایک وشیش آیو ورگ کے امیدواروں کے لیے ہے اور کوئی پرموشن نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو یہ اتنی امیدواروں کے لیے اکرشت یوجنہ نہیں ہے اکرشت کرنے والی یوجنہ نہیں ہے انہی سرکاری نوکریوں کی طرح امیدواروں کے لیے کوئی اترکت یا بنیادی لاب نہیں ہوگا یہ سمجھا جا رہا ہے تو میرے سب سے فائدے ادھک ہیں اس میں لیکن کچھ چیلنجز بھی ہیں اب میں یہ نرنے آپ پر چھوڑتا ہوں کہ یہ یوجنہ اچھی ہے یا نہیں میں اگر اپنے طرف سے بولوں تو میرے حساب سے یوجنہ کے فائدے جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور جو اس کے جو فلپ سائیڈ ہے جو اس کا گھاٹا ہے وہ میرے حساب سے تھوڑا کم ہے اگر ہم اس کو کمپیر کریں فائدوں کے بعد آپ پہ چھوڑتا ہوں فیصلہ کہ یہ اگنی پت یوجنہ امیدواروں کے لیے ہمارے یود کے لیے اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے بہت بہت دھنیوا موسیقی